مومنوں تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لائے گیا ہے کہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کام اسے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی یہ جہاں نظر آئیں گے تم دیکھو گے کہ ذلت ان سے چمٹ رہی ہے بجوز اس کے کہ یہ اللہ کی پناہ میں یا مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں ان اہل کتاب میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں وہ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں اور یہی لوگ نیک اکار ہیں اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہزگاروں کو خوب جانتا ہے جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کام نہ آئیں گے اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہ لوگ جو مال دنیا کی زندگی میں خرج کرتے ہیں اس کی مثال آنجی کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دیں اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں مومنوں کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا یہ لوگ تمہاری خرابی میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہوئی چکی ہے اور جو کینیں ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دیئے دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ یہ تم سے دوستی نہیں رکھتے اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کٹ کٹ کھا دیں ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقع ہے اگر تمہیں آسود کی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر تمہیں رنچ پہنچے تو خوش ہوتی اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور نافرمانی سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریق تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا احادہ کیے ہوئے ہیں